موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز فور پنٹ فور کوسٹن نمبر ٹو کا پارٹ بھی ہم اس لیکچر میں کور کریں گے ٹھیک ہے کوسٹن نمبر ٹو کا پارٹ اے ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا جہاں سے ہم کوسٹن نمبر ٹو کا پارٹ بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو کوسٹن نمبر ٹو تا find the equation of the line ٹھیک ہے ہم نے find کیا کرنی ہے equation of the line find کرنی ہے ٹھیک ہے equation of line find کرنی ہے اور جبکہ ہمیں condition کیا given ہے condition ہے the intersection of through the intersection of lines ٹھیک ہے دو lines کی equations ہمیں دیویں ہیں ایک ہے x minus y مائنس 4 is equal to 0 اور دوسری ایکویشن جو ہے 7x plus y plus 20 is equal to 0 اچھا یہ دو لائنز ہیں ٹھیک ہے ان کے انٹرسیکشن کے تھرو جو لائن پاس کرتی ہے اس کی ہم نے ایکویشن فائنڈ کرنی ہے صحیح اور ساتھ میں ہمیں کہا گیا ہے پہلے اس کو میں بتا دوں کہ یہ کس طرح سے ہے کہ یہ دو لائنز ہیں ایک یہ x minus y minus 4 یہ ایک لائن ہے x minus y minus 4 is equal to 0 یہ لائن اور دوسری لائن جو ہے یہ یہ آپ اس میں انٹرسیکش کر رہی ہیں صحیح یہ جو ہے 7x plus y plus 20 is equal to 0 والی لائن ہے یہ دونوں آپ اس میں انٹرسیکش کر رہی ہیں جہاں پر جس پوائنٹ پر یہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں اس پوائنٹ سے جو لائن پاس کرتی ہے مطلب کہ اس پوائنٹ سے جو لائن پاس کرتی ہے اس لائن کی ہم نے ایکویشن فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ جو ریڈ لائن ہے اس لائن کی ہم نے ایکویشن فائنڈ کرنی ہے مطلب کہ اس لائن کے اوپر کون سا پوائنٹ لائے کر رہے ہیں باقی دو جو ہمیں given lines equations ہیں ان کا intersection point ٹھیک ہے یہ intersection point ہے اچھا اور اس کے علاوہ ہمیں کیا given ہے ایک تو ہے parallel to اس کے علاوہ کیا ہونے چاہیے یہ line جو required line ہے جس کے ہمیں equation point کرنی ہے وہ ہے parallel کس کے parallel ہے parallel to 6x plus y minus 14 is equal to 0 صحیح تو پہلا بارٹ ہم start کرتے ہیں اس کا اس کا مطلب کہ parallel to 6x plus y minus 4 مطلب کہ اس کے ایک اور جو parallel line ہے اس کی equation ہم کیون ہے وہ میں بنا دیتا ہوں مطلب کہ یہ ریڈ line ہے وہ ہماری required line ہے جس کی ہم نے equation point کرنی ہے تو ہمیں تو ایک دیا ہوا ہے کہ باقی دو lines اس کے intersection پہ لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کے ایک اور ہمیں information given یہ ہے کہ یہ line جس کی equation ہمیں given ہے 6x plus y minus 14 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ line اس کے parallel ہے ٹھیک ہے اس line کی equation ہمیں دی ہوئی ہے اس line کی ہم نے equation find کرنی ہے صحیح اس line کے بارے میں ہمیں کیا کیا بتایا ہوگا ہے میں دوبارہ سے repeat کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ point لائے کر رہا ہے جو باقی دو lines کا intersection point ہے ٹھیک ہے ان دو lines کا intersection point ہے مطلب کہ یہ دو lines کی equation جو ہمیں given تھی ان کا intersection point اس line کے پر لائے کرتا ہے جس line کے ہم نے equation find کرنی ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ ایک اور line کی equation ہمیں دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ line وہ ہماری required line کے parallel ہے صحیح تو یہ دو information ہیں تو ان کو ہم use کرتے ہوئے اس line کی equation find کریں گے تو سب سے پہلو تو یہ ہے کہ intersection point ایک line کی equation اس line کے ہم نے equation find کرنی ہے تو اس line کی equation find کرنے کے لیے کسی بھی line کی equation find کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں point slope form میں ایک تو کیا ہوتا ہے point چاہیے ہوتا ہے جو کہ line کے اوپر لائے کر رہا ہوں اور دوسرا اس line کی slope ہمیں چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے point اب یہاں اس line کے اوپر ہم کوئی سا point لیں گے کوئی اور point نہیں لے سکتے ٹھیک ہے کیونکہ وہ point point کرنا مشکل ہوگا تو ہم یہ point لیں گے جو کہ intersection point ہے ان دونوں lines کا تو ان دونوں lines کا intersection point ہم find کر سکتے ہیں وہ intersection point جب ہم find کر لیں گے تو وہ point کونسا point ہوگا جو کہ اس line کے اوپر بھی لائے کر رہا ہے صحیح تو ہمارے باس point آ جائے گا اور slope slope کے لئے ہم کیا کریں گے slope کے لئے ہم اس line کی اگر slope نکال لیں کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں lines آپس میں کیا ہیں parallel ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ دونوں lines آپس میں parallel ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں lines کی slope بھی equal ہوگی ٹھیک ہے تو اس کی اگر ہم slope نکال لیں کیونکہ ہمیں اس کی تو equation given ہے ٹھیک ہے اس کی تو ہمیں equation نہیں given یا تو ہمیں اس کے اوپر دو points given ہوتے تب ہم اس کی slope بھی find کر لیتے ہمارے پاس تو intersection point سے ایک point آئے گا صحیح تو اس سے تو ہم slope نہیں find کر سکتے اس line کی ٹھیک ہے تو ہم اس line کو use کریں گے اس line بھی slope کو ٹھیک ہے اس line کی equation میں سے slope find کریں گے وہ جو slope ہوگی وہ ہماری required line کی slope کے equal ہوگی تو اس طرح سے ہمارے بس point بھی آ چکا intersection point ٹھیک ہے چونکہ اس line کے اوپر لائے گا رہے ہیں اور ساتھ میں slope بھی آ چکی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم find کرتے ہیں تو پہلے تو ہم intersection point find کرتے ہیں point of intersection point of intersection point of intersection جو ہم نے پیسے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ point of intersection کیسے نکالتے ہیں تو line کا point of intersection کیسے آتا ہے ان دونوں line کی equation کو آپس میں solve کیا جائے تو جو x اور y کی values آتی ہیں اس سے جو point بنتا ہے وہ point of intersection ہوتا ہے ان دونوں line کا common point ہوتا ہے تو ہم ان دونوں equations کو solve کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ان کا intersection point آ جائے گا تو x minus y ایک equation یہ x minus y minus 4 is equal to zero اور دوسری equation ہے 7x plus y plus 20 is equal to zero اب ان دونوں lines کو ہم نے solve کرنا ہے ان دونوں equations کو ہم نے solve کرنا ہے تو دیکھیں اگر ہم ان دونوں equations کو add کریں تو y eliminate ہو جائے گا cancel ہو جائے گا پیچھے مارے پاس x value بن جائے گا تو ان دونوں کو add کر دیتے ہیں تو کیا بنا گیا یہ 7x plus x 8x یہ تو cancel ہو گیا اور ساتھ میں یہ بتا ہے 16 is equal to zero یہاں اب اس equation سے ہم x کی value آرام سے point کر سکتے ہیں 8x is equal to minus 16 and x is equal to minus 16 divided by 8 جو کہ بن جائے گا x is equal to minus 2 x کی value ہمارے بس آبی اب point کے لئے ہمیں y کی value بھی چاہیے ہوتی کیونکہ point میں x coordinate ہوتا ہے اور y coordinate ہوتا ہے x coordinate تو آ چکے y coordinate کے لئے y کی value کے لئے ہم کیا کریں گے اس x کی value کو ان دونوں equations میں سے کسی ایک equation میں put کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس y کی value آجے گی جس طرح ہم first year میں equations کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے وہی method ہم use کر رہے ہیں تو اس میں کرتا ہوں کہ equation number one میں put کر دیتا ہوں x کی value putting x is equal to minus 2 in equation one equation one کیا ہے x minus y minus 4 x کی جگہ minus 2 آجے گا minus y minus 4 is equal to zero تو اس کو ہم solve کریں گے minus y minus 6 constants آپس میں add ہوگی کیونکہ same ان کے signs ہیں is equal to zero تو یہاں سے بنا y is equal to minus 6 plus y is equal to minus 6 تو یہاں سے ہمارے پاس y کی value بھی آگئی اور x کی بھی آگئی تو ہمارا point of intersection جو بنائی ہے point جو تھا اس کی coordinates ہمارے پاس آ چکے ہیں جو کہ ہیں minus 2, minus 6 صحیح یہ point ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ minus 2x coordinate ہے minus 6 which is y coordinate ہے تو اس کو point میں لکھ رہتا ہوں point is minus 2, minus 6 اچھا point تو ہمارے پاس آ چکے ہیں تو slope find کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے for slope slope point کرنے کے لئے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کے parallel line ہے اس کی slope ہم point کر لگ رہے ہیں ٹھیک ہے وہی slope اسی required line کی بھی slope ہوگی ٹھیک ہے تو جو parallel line ہے اس کی ایکویشن ہمیں given ہے 6x plus y minus 14 is equal to 0 6x minus یہاں پر لکھتے ہیں for slope 6x minus y plus 14 is equal to 0 یہ ایکویشن تھی 6x plus y minus 14 6x plus y minus 14 اچھا یہ ہوگی ہمارے پاس ایکویشن اب اس ایکویشن سے ہم نے slope find کرنی ہے تو slope ہم کیسے نکال سکتے ہیں point slope form میں اس کو slope intercept form میں اگر ہم convert کریں تو کیا بنتی ہے ایکویشن جس طرح ہم نے پہلے 4.3 میں ہم نے پڑا تھا slope intercept form میں convert کرنا اسی طرح سے میں اس کو convert کروں گا y is equal to minus 6x plus 14 یہ بن جاتی ہے slope intercept form میں یہ ٹھیک ہے slope intercept form of ایکویشن صحیح تو اس میں جو ہے slope intercept form کیا ہوتی ہے y is equal to mx plus c ٹھیک ہے تو m کی جگہ کیا پڑا ہوئا ہے minus 6 مطلب کہ m برابر ہے minus 6 کے تو ہمارے میں slope بھی آ چکی ہے ٹھیک ہے point بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ slope کس line کی ہے اس line کی slope ہے یہ اس line کی ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس کی m is equal to کیا ہے minus 6 تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں line جب parallel ہیں تو اس کی بھی slope minus 6 ہوگی تو ہم اس کو بھی لکھ لگتے ہیں m is equal to minus 6 اس کی slope بھی آگئی جس line کی ہم نے equation find کرنی ہے اس کی slope بھی آ چکی ہے اور اس کے اوپر point بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ان دونوں چیزوں کو informations کو ایک تو point اور ایک slope کو use کرتے ہیں point slope form میں put کرتے ہیں ٹھیک ہے point slope form سے ہمارے باس equation of line آ جائے گی point slope form کیا تھی m into x minus x1 is equal to y minus y1 ٹھیک ہے x1 اور y1 کس کو شوق کر رہے ہوتے ہیں x & y coordinates of point point کیا ہے ہمارے باس minus 2 minus 6 ٹھیک ہے اس میں x1 یہ ہے اور یہ y1 ہے اور یہ slope ہے سلوپ کی value ہمارے باس کیا ہے minus 6 جو بھی ہم نے find کیا minus 6 into x minus x1 x1 جو ہے minus 2 ہے تو یہ plus 2 ہو جائے گا is equal to y minus y1 y plus 6 ہو جائے گا تو یہاں سے اب اس equation کو ہم solve کریں گے minus 6 x minus 12 is equal to y plus 6 اور یہ بن جائے گا minus 6 x minus 12 minus y minus 6 is equal to 0 ٹھیک ہے سارے terms جو ہے left side کو لے آیا اب ان کو solve کرتے ہیں جو آپس میں add یا subtract ہو سکتے ہیں تو minus 6 x minus 12 minus y اور minus 6 minus 12 جو ہے وہ آپس میں add ہو جائیں گے تو minus 18 is equal to 0 اب ان سلوپ کو minus 1 سے multiply اگر کر دیا جائے نہ بھی کیا جائے تو یہ equation جو ہے valid ہے ٹھیک ہے لیکن ہم positive برانے کے لئے کر دیتے ہیں سب کو minus 1 سے multiply multiplying by minus 1 on both sides ٹھیک ہے اچھا تو وہ بن جائے گا 6 x plus y plus 18 is equal to 0 یہ تھی ہمارے پاس required equation جو کہ اس line کے 6 x minus 6 x plus y minus 14 کے parallel بھی ہے اور اس کے اوپر ان دونوں lines کا intersection point لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے اس equation کی اس line کی ہم نے equation find کر لی جو کہ equation ہے 6 x plus y plus 18 is equal to 0 اچھا اسی طرح سے اب اس کا second part ہے b part b part میں second part جو ہے وہ کیا ہے b part میں باقی چیزیں وہی ہیں ٹھیک ہے intersection point بھی وہی ہے لیکن ساتھ میں اس نے کہا ہوا ہے کہ perpendicular ہے ٹھیک ہے perpendicular to the line پہلے ہم نے parallel کہا تھا اب وہ کیا کہہ رہا ہے perpendicular ہے اگر perpendicular to وہی equation وہی line 6 x بھلا plus y minus 14 is equal to 0 مطلب کہ باقی چیزیں وہی ہیں صرف اس میں یہ ہے کہ میں دوبارہ سے draw کر دیتا ہوں یہ ہمارے باس required line ہے ٹھیک ہے یہ required line ہے اس کے اوپر کیا تھا دو lines کا intersection point تھا یہ line اور یہ line اس کے اوپر intersection آتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ وہی intersection point ہے ٹھیک یہ دونوں lines وہی جو پہلے ہمیں given ہیں اور ساتھ میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک اور line جو اس کے اس line کے ہماری required line کے perpendicular ہے ٹھیک ہے perpendicular یہ line یہ line perpendicular ہے ٹھیک ہے یہ perpendicular line ہے اور اور یہ دونوں جو جو باقی دو lines ہیں یہ والی line اور اور یہ والی line یہ دونوں کیا ہیں intersection intersecting lines intersecting lines یہ آپ اس میں intersect کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں lines green والی lines آپ اس میں intersect کر رہے ہیں اور ان کا intersection point جو ہے ہماری required line کے اوپر لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے پہلے ان کیس میں تھا اور اس کے ساتھ بھی ہمیں کہا کہا گیا ہے کہ ایک اور line جو ہے perpendicular ہے ٹھیک ہے اس کی ایکویشن بھی ہمیں گیون ہے اس perpendicular line کی وہ ایکویشن ہے جو کہ پچھلے case میں parallel تھی اس case میں perpendicular ہے تو اس line کی ایکویشن ہے 6x plus y minus 14 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ line جو ہے ہماری required line کے perpendicular ہے اور دوسری چیز کیا ہے کہ یہ intersection point ان دونوں lines کا ہماری required line کے اوپر لائے کر رہے ہیں تو intersection point تو وہی ہے ہم وہی point use کریں گے جو کہ point minus 2 minus 6 اچھا اب ہمیں کیا کہا گیا پہلے یہ line جو تھی پہلے case میں ہمیں کہا گیا تھا یہ line جو ہے وہ ہماری required line کے parallel ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کہا ہے اگر perpendicular ہے تو پھر اس line کی equation پائنٹ کریں اگر perpendicular ہے تو دیکھیں پہلے case میں ہم نے کہا کیا parallel تھی تو ہم نے اس کی slope find کی تو ہماری required line کے equally slope تھی کیونکہ دونوں lines parallel تھی اس case میں کیا ہوگا کہ اس line کی جو slope ہے اس کا product اگر ہماری required line کی slope سے لے جائے تو اس equal to کیونکہ 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 یہ دونوں lines اپس میں اب perpendicular ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی جد slope تھی slope کیا تھی اس کی m is equal to minus 6 صحیح تو اس کی slope کیا ہو جائے گی اگر یہ m1 ہے تو یہ m2 ہوگی اس کی slope ٹھیک ہے اس کی slope کیا ہوگی m2 ہوگی تو m2 کی ویلیو کیا ہوگی m1 into m2 is equal to minus 1 کیونکہ یہ دونوں جو slopes ہیں آپس میں perpendicular ہیں اس line کی slope اور اس line کی slope آپس میں perpendicular ہیں تو m1 کی ویلیو ہم پوٹ کر دیتے ہیں minus 6 ادھر سے m2 is equal to minus 1 اور m2 کی ویلیو ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں m2 is equal to point by 6 تو slope بھی آ چکی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ point بھی پہلے سے ہم نکالا ہوا ہے جو کہ تھا minus 2 minus 6 جو کہ ان دونوں lines کا intersection point تھا اور ہماری required line کے اوپر جو ہے لائے کر رہا ہے تو اب ہم اس سے وہی point slow form ہم use کریں گے اور ہماری equation point کریں گے تو point slow form کیا تھی m into x minus x1 is equal to y minus y1 صحیح ہے تو اس میں ہم اگر put کرتے ہیں اپنی values ٹھیک ہے تو یہ کیا تھا x1 یہ ہے y1 یہ ہے اور m جو ہے یہ ہے ٹھیک ہے m2 کہہ دیتے ہیں اس کو بھی تو m2 is equal to 1 by 6 ہے 1 by 6 ہم نے put کیا ساتھ میں x minus x1 x1 کیا ہے minus 2 ہے تو یہ پلس ہو جائے گا پلس 2 is equal to y پلس 6 ہو جائے گا کیونکہ y1 minus 6 ہے minus minus پلس ہو جائے گا پلس 6 ہو جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا x جائے گا جائے گا اس کے پیرلل میں بنا دی لائن ٹھیک ہے تو ہمیں کہا گا اس لائن کی آپ نے ایکویشن فائند کرنا تو ہم نے پہلے سوچا کہ پہلے اس کی ایکویشن ہم کسے فائند کریں ٹھیک ہے ایکویشن فائند کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے پوائنٹ سلوپ فار میں پوٹ کرنے کے لیے یا تو ہمیں دو پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں اسے ہم سلوپ فائنٹ کر رہے ہیں پھر ایک پوائنٹ ہم اس پر اسے use کر کے جس طرح پہلے کر کے آئے ہیں لیکن ہم یہ یہاں پر کیا چیز given تھی دو لائنس کی ایکویشن کیون تھی اور یہ دیسی لائنس کی بھی ایکویشن کیون تھی ٹھیک ہے نہ کوئی پوائنٹ given تھا نہ کوئی سلوپ given تھی اس کی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا کہ یہ پوائنٹ ہم پوائنٹ کر سکتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ یہ انٹرسیکشن پوائنٹ ہے ٹھیک ہے انٹرسیکشن پوائنٹ ہم دو لائنس کی ایکویشن پر solve کریں تو وہ آ جاتا ہے اور وہ انٹرسیکشن لائن ہے ساتھ میں اس لائن کے اوپر بھی لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں کوسنن دگئے ہونا ہے تو ہم نے وہ پوائنٹ wayز یوز کیا اور ساب میں سلوپ فائیڈ کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ چلو کی پوائنٹ ماں تو آگیا اس کے علاوہ کیا ہے کہ خوص مسferis بھی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو خوص مسferis کرنے کے لیے ہم نے اس لائنٹ کو use کیا ٹھیک ہے جو کہ ہماری demands loop اس کیم understood اس لوپ ہم نے find کر لی سلوپ فائیڈ کرنے کے بعد کیا کیا وہmals سلوپ ہمار يقوائر لائنٹ پرلال ہیں دونوں کی سلوپ equal ہیں تو اس کی سلوپ اس کے سلوپ کے برابر ہم نے رکھ دیا اور ہم نے equation find کر دی اپنے البرلین کی point slope form سے point slope form کا formula یز گیا اور ہم نے equation find کر دی جو تی ہی ہے اس کے بعد پرپر cleanup کا case آیا تھا پہلے پرللل لائن میں given تھی اب ہمیں پرپرپنگلل لائن given تھی بس فرق اس میں یہ تھا کہ دونوں اس میں �لوپس equal ہو جاتی تھی اس میں جو ہے سلوپ کا پروٹیکٹ is equal to minus 1 رکھنا پڑا ہمیں ٹھیک ہے تو جو گرہ کہ ہم نے سلوپ پوائنٹ کر لی اور پھر وہی پوائنٹ ہم نے use کیا انٹرسیکشن پوائنٹ اور سلوپ ہم نے یہ use کی جو کہ پرپینٹگل لائن سے آئی اور پھر ہم نے پوائنٹ سلوپ فارم میں پوٹ کر کے ایکویشن پوائنٹ کر لی اپنی ریکوائر لائنٹ کی